ہم سے کہا گیا تھا جب میں شروع میں آیا تھا تو ایک سجد نے مجھ سے کہا کہ لالون دادا آخر وہ گیت کب ہوگا تو آئیے گیت میں آپ کی مانگ پہ سنانے کے لئے تیار ہوں یہ ہمارے جگہ ویہ آپ کی طرف سے یہ اکیان مدراؤں کا عشرواد ملا ہے میں ہردہ سینمن کرتا ہوں بندن کرتا ہوں آئیے جا آپ ایک گھر سنو کر رہا ہوں صرف سنیے گا ایسے آندھی کا ایسے پوکھاں کا ایسے آندھی کا ایسے آندھی کا ایسے پوکھاں کا جو نے کسی کو یاد نہیں میں ہریں موسیقی گانا سنے آپ میں کہہ رہا ہوں ارے مہمان چلا گیا گھر سے یہ خالی مکام لے گیا موسیقی 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 تلسیدان موسیقی موسیقی راہ write لنگا میں لنگا سے لوٹ کے آئے بھگوان رام نے سب کو سب کچھ دے دیا اور جب کلیوک کا انتیم چرن آیا جب کلیوک کا انتیم چرن آیا تو بھگوان رام بھی جل سمادھی لے کے چلے گئے جب تریتا میں انتیم میں جل سمادھی لے کے چلے گئے تو تلسیدار جی کی ملاقات چترکوڑ میں ہوئی حنوان جی مہارات سے تو حنوان جی مہارات تلسیدار جی سے کہنے لگے مہارات کی بھگوان یہ گانا سنیے گا صرف پپو بھی یہ گانا سنیے گا گانا یہ پراتا کال بیلا میں اس لئے گانا آؤں اس کا سمیں ہے ٹھیک ہے ہلو نہ کرو جتا بولا اتنے سکان کرو اگر اس کو چھیڑو گے اور لمبا چھیڑ جائے گے تو پندرہ منٹ برماد ہو جائے گا تو بچ جتنا ہے اتنے بہت ہے مرے لئے تو حنوان جی مہارات نے کہا تلسیدار جی مہارات ارے بھگوان چلے گئے میرے بھگوان رام نے تو جل سمادھی لی اور جل سمادھی لینے کے بار انتر دھیان ہو گئے ارے بھگوان چلے گئے میرے اور ان کا بردان سنگ چلے گئے سنگ چلے گئے آیو دھا کے بارسی سرپ حنوان رہ گیا سنگ چلے گئے آیو دھا کے بارسی سرپ حنوان رہ گیا سرپ حنوان رہ گیا آج بھی ہنوان جی اس دھرتی پر چیر جیوی ہیں کیوں سات مہاپورش چیر جیوی ہیں جس میں ایک ہنوان جی کا نام آتا ہے ہنوان جی مہارات نے کہا میں لنکا گیا سات مہاپورش چیر جیوی ہیں 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 سات مہاپورش چیر جیوی أن própria سان ذا کرتا ہے ہمممم موسیقی 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 سب چلے گئے مائے کیا کہ باتے دل میں حرماد نہیں گیا سب چلے گئے رنکی جی پھل میں دنیا نے تھوڑا آدھار بتلا ہے خوابوں میں تک تیرے خوابوں میں تک تیرے کب بنتی ہنوان جی مہاراہ نے کہا مہاراہ میں نے تو بھگوان کا مارک پرسس کر دیا میں جب لنکا گیا تو لنکا جانے سے پہلے میں نے آئی راوان کو رنے میں میں جب لنکا گیا تو ہنوان جی مہاراہ کہنے لگے پربو آئی راوان کو جا کے آئی راوان کو جا کے جب مارا تھا تب سارے بھولوں کو سنگالا تھا تو بے جان آرے بے جان پتہ میں سارے بھولے اور ایک شریمان رہ گیا سنگ چلے گئے سنگ چلے گئے آئی راہ آئی راہ سرپ ہنوان نہیں گیا تو ہنوان چلے گئے آئی راہ آئی راہ سرپ ہنوان نہیں گیا سنگ چلے گئے آئی راہ آئی راہ موسیقی 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 اسی آنڈھی کا اسی طوفا کا زوری کسی کو یاد نہیں مہمان 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 مکنس ہے جب آپ نے اس گیت کو مکنس بھائی سے کہا ہے تو کیا سرگم لگائی تو کچھ آنند ملا تھا کچھ تو ملا ہوگا اچھا اس نے یہی سب کر آتا ہے یہ وہی لڑکا ہے لیکن سرگم بہت بڑیاں آئے یہ ان کی دینے بیٹھ ہیں مہمان مہمان چلا گیا گھر سے مہمان چلا گیا گھر سے ار خالی مکان رہ گیا سندھن میں گیا زندھنے گیا وہ دل کا جانی زندھنے گیا ارے وہ دل کا جانی پتھ پہ جانے رہ گیا زندھنے گیا سائد کچھ یہیں پر ایسا چھوڑا ہے اب آئیے گیت بہت سندھر سا آیا ہے واقعی میں تاریفیں کابل ہے جتنی پرشنسہ کروں اس گیت کی من بھر گیا واقعی میں پوری راتری میں گیت جو آئے ہیں اچھے آئے ہیں ایک اچھا ہوتا ہے ایک بہت اچھا بہت سندھر گیا کیوں آپ نے کہایا ہے کہ بھگوان چلے گئے میرے ان کا وردان رہ گیا سندھر چلے گئے سندھر چلے گئے آئیو دھا کے باسی سندھر چلے گئے آئیو دھا کے باسی سرپ ہنومان رہ گیا سب چلے گئے آئیو دھا کے باسی سرپ ہنومان رہ گیا آپ دیکھئے بس وہی پر دیکھئے بابا بجرن ملی نے اور بھی کچھ کہا ہے اور کیا کہا ہے باتوں باتوں میں ہنومت نے ایسی بانی بولے اور باتیں چھوٹی ہیں جو وہ اندر من میں کھولے اور کھولی کیا گرزا بہیا کیول پربو رام نہیں گئے ہیں اگر رام گئے ہیں تو اس سے پہلے اس سے پہلے کیا ہوا باتیں چھوٹی ہیں جو باتیں چھوٹی ہیں جو باتیں چھوٹی ہیں جو بابا بجرن ملی سوچنے لگا باتیں چھوٹی ہیں جو 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 بے بردان رہ گیا ہاں ان کے مشہ میں ملے اس کو سننے آپ ہاں ہاں وہ بھی بھگوان ہے یہ بھی بھگوان بلکل سنائیں گے آپ یا کو ملے چلو جو بند کر بھی بند کر بھی بند کر بھگو بند کر